اچھا روایت کون کر رہے ہیں عبداللہ یہ بیٹے کل کے ہیں عمر بن عاز کے اور باپ بیٹے کی عمر میں فرق اتنا تھا تیرہ سال یہ اپنے باپ سے صرف تیرہ سال چھوٹے تھے وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اس نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا ایل اسلام خیر آقا اسلام کے بہت سے شعبے ہیں تو سب شعبوں میں سے سب سے عالی سب سے افضل شعبہ کونسا ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہد فرمایا تو دی متعام کھانا کھلانا یہ کھانا کھلانا یہ اسلام کا بہت بڑا عمل ہے سب سے افضل عملوں میں سے ہے کھانا کھلانا اب آگے نہیں سرکار نے فرمایا کس کو کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب ہے یہ نہیں فرمایا کھانا کھلانا یہ ثواب ہے یہ نہیں کہ مولویوں کو اماموں کو کھانا کھلانا تو ثواب ہو مقتجیوں کو کھانا کھلانا ثواب نہیں یا یہ کہ مسجد آنے جانے والوں کو کھانا کھلانا ثواب ہو اور جو مسجد میں نہیں آتے اس کو ثواب نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یہ بھی نہیں کہا صرف مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا کافروں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہا اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ انسانوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا جانوروں کو کھانا کھلانے کا ثواب نہیں ہوگا یہ بھی نہیں کہا بس یہ یہ رشاق فرما جو بھی تجھے مجبور نظر آئے تمہیں بھوکا نظر ہے اسے کھلاو تو اسلام کے سب سے افضل شعبے کو تم نے ادا کیا ہے بس ایک بات یاد رکھنا سب انہوں دو دنہ پیانا شروع کر دینا اور سب پکو وڑے گا جے سام کا سر پچلنا ہے اس کو دودھ نہیں پیانا وگرنہ اللہ کی ہر مخلوق کو کھانا کھلانا اسلام کا بہت عالی شعبہ ہے